اسلام علیکم نمشکار میں اڈوکیڈرد عبداللہ بحمید مرہوم محمد بن عمری حافی پہلوان کے بارے میں کیوٹے پیپر میں کچھ نیوز چلائی گئی ہے اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی سابقہ میں بھی ایسی فالتو اور جھوٹی خسم کی خبر ڈالی گئی تھی کہ چندرین گھٹا ایمیل اکبر ادو نیوریسی پر جو اٹیک ہوا ہے وہ بارکس میں ہوا یہ ایک سراسر چھوٹی بات ہے جو روزنابہ ناخبیل اعتماد اور چوڑ ٹی وی نے بھی ڈالی تھی اور انہی کا دیکھا دیکھی دوسرے ٹی وی چینل اور پیپروں نے بھی ڈالی تھی کونسے پولیٹیکل پریشر میں یہ چھوٹ بولا گیا تھا سفے چھوٹ پتا نہیں لیکن میں ایک ٹاسک دینا چاہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں سبھی الیکٹرونک اور کریم میڈیا کے ان جنرلیسٹ کو ریپورٹرز کو کہ جائزہ لیں اس بات کا کہ جو بھالاپور روڈ جس پر ایمی ایم کا آفیس تھا اور جس جگہ پر رکو نیر سمیلی چندرین گھٹا اور یافی فیملی کے درمیان جھگڑا ہوا وہ جگہ کیا واقعہ بھارکس ہے کسی میں اتنی جررت ہے کسی میں اتنا دم ہے کہ سچ بول پائیں کسی میں حق بات کو کہنے کی ہمت ہے کہ سچ دکھا پائیں کہ وہ جھگڑے کا سبب کیا تھا اور کس لیے وہ جھگڑا ہوا تھا اور ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ براد ڈے لائٹ میں نوجوانوں نے باوجود اس کے پولیس وہاں پر موجود ہے یقین ہے ہتھیار لیسے لیسے پولیس یہ بات کا یقین ہے محمد پہلوان کے انتخال کے بعد پیپروں میں یہ ڈالا گیا کہ ماسٹر مائنڈ اور ایکیوزڈ ہمت پہلوان ہمارے بیچ نہیں رہے یا انتخال ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ڈالی گئی کہ جو بارکس میں جو اکبر الدین ایویسی پر اٹیک ہوا تھا تو اس سے پوری بستی بارکس اور عرب خموینی کمیونیٹی کو بدنام کرنے کی ہم اسے سادھ سنگیں گے اور اس معاملے میں ہم جو ہے کاروائی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ عرب کمیونیٹی اور لیڈرشپ کے درمیان نفرت کون پھیلانا چاہ رہے ہیں حالانکہ شہر حیدر آباد میں بہت بڑے علماء اکرام مشایخین اکرام ہیں لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ انٹلیسٹیویلز اور مشایخین اکرام مشایخین اکرام علماء اکرام اور ایسی اچھی ہمتر شخصیتیں جو ایک اتنے بڑے حادثے کے بعد ہماری بستی کے خبائلوں کو اور اکبر الدین اویسی کے درمیان جو بھی ہوا تھا ان کو ایک کرنے اور خریب کرنے کے کام میں ناکام کیوں رہے ہیں کیا یہ سمجھا جائے کہ ان میں دلچسپی نہیں ہے اس بات کی کہ یہ ایک دوسرے میں اللہ کی اس آیت پامر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں یا ہم یہ سمجھے کہ عرب قوم سے ان کا حصد ہے بہرحال جو بھی ہو ایک بات تو تیہ ہے کہ جس طرح سے پھر ایک مرتبہ ایک جھوٹی خبر شائع کی گئی اس جھوٹی خبر کو ساری عرب کمیلٹی بھی کنڈم کرے گی اور اگر کوئی پریسٹیٹوشن نہیں کر رہے ہیں اور صحیح پریس کے جنرلسٹک ایتھکس پر اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہر وہ ریپورٹر ہر وہ جنرلسٹ اس بات کی تحقیق کرے گا اس کی سچائی میں جائے گا کہ آخر وہ واقعہ تھا گیا دوسرا یہ بات کو بھی کنڈم کریں اور یہ بتائیں کہ جو جھگڑا ہوا تھا وہ بارکس میں نہیں ہوا تھا وہ بلکے بالاپورٹ پہ ہوا تھا اور ایم ایم کی آفیس پہ ہوا تھا ایم ایم کی آفیس کا تو ذکر ہی نہیں کیا جا رہا کیوں اس طرح کی ایسے کون سے جھوٹ پھیلانے کی جو ہے نا فکر ہے کیا بدنامی ہوگی کہ ایم ایم کی لیڈر کو ایم ایم کی آفیس پہ جا کے جو ہے نا ہمارے لوگ پولیس کی موجودی میں ایسا ہوا تو ان چیزوں کو بے وجہ کے جو ہے نا آپ پھیلا کر کے ہم کو سوال پوچھنے کے لئے مجبور کر رہے ہیں صریف ہم سوال نہیں پوچھیں گے بات اگر ہماری عرب قوم کی عزت اور ہمارے عزت نفس پہ آئیں گے تو ہم لازم ہے اس کا جواب بھی دیں گے خبردار اس طرح کے جھوٹی افعاؤں کو پھیلانے سے بچیں میڈوکیر عبداللہ بحمید عرب لیڈر یہ بات کہہ رہا ہوں یار زندہ صحبت باخی اور اللہ تعالیٰ جو ہے کازیبوں سے نفرت کرتا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت اللہ علیہ قادی بھی چاہے وہ کسی بھی طرح کا نیوز ٹی وی چینل ہو اور پیپر ہو سچ دکھاؤ